جب آپ نے ہر چیز میں کل تو بیڑے نعرے بلوا لگے کس نے کیا کس نے کیا کس نے کیا آج پتی زون ہے صاحب اور لوگوں کو جاند کاری بھی نہیں کہ پتی زون کیا ہے اگل بگل وہ پوچھ رہا پڑتا ہے پتی زون کی وہ رات دیش کی آتما کو کچھل دیا گیا تھا دھارت میں لوگ تنترا سمیدھان کے پنوں سے پیدا نہیں ہوا ہے دھارت میں لوگ تنترا صدیوں سے ہماری آتما ہے اس آتما کو کچھل دیا گیا تھا دیش کے میڈیا کو دبوچ دیا گیا تھا دیش کے مہ پروشوں کو جیل کے سلاکوں کے پیشے بند کر دیا گیا تھا پورے ہندوستان کو جیل کھانا بنا دیا گیا تھا اور صرف کسی کی ستہ چلی نہ جائے اس علیے نیائے پالیکہ کا ججمنٹ تھا نیائے پالیکہ کا ناظر کیسے ہوتا ہے اس کا وہ جیتا جاتا ہداہ رہا ہے آج پٹی جون کو ہم لوگ تندر کے پرتیف پھر سے ایک بار اپنا سمرپن اپنا سنکلپ اس کو اور طاقت کے ساتھ ہم نے سمرپیت کرنا ہوگا سمیدھان کی باتیں بتانا اور سمیدھان کو کچھلنے کے پاپ کرنا ان چیزوں کو کوئی کھول نہیں سکتا ہے اور اس سمیدھان جو جو بھی اس پاپ کے بھاگیدار تھے یہ دانت کبھی مٹنے والا نہیں ہے اور اس دانت کو بار مارس بنار کرنا کا بھی ضرورت ہے تاکہ دیش میں پھر کیسے کس کوئی ایسا پیدا نہ ہو جس کو اس پاپ کے راہ سے برجانی کی اچھا ہو جائے اس لیے یاد کرنا ضرور ہے کسی کو بنا 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 کے دیکھ لے نہیں لوگ کنتر کے پرتی آسٹھا کا مہتو کیا ہے کہ سمجھانے کے لیے بھی لوگ کنتر پر کس پرکار سے پرہار ہوا تھا اس مرن کرانے جروری ہوتا ہے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں ہوتا اور اس لیے ان سمپکتوں کی پوری کے لیے اس سمجھانے جبکہ میڈیا پر تالے لگ چکے تھے ہر کوئی لگتا تھا کہ آج شام کو پولیس آئے گی پکڑ لے گی ایسے بات آور میں میرے دیش کے ناغریکوں کی سامر سے دیکھیں ان کا طاقت دیکھیں جاتی پاند سمپردائے سب سے اوپر اوٹھے کر کے دیش نے اس سمجھانے چناؤں میں نتیجہ دیا تھا اور لوگ کنتر کے لیے ووٹ کیا تھا اور لوگ کنتر کو پنہ پرسابیت کیا تھا یہ میرے دیش کے مدلاتاؤں کی چاہتا تھا اس بار پھر ایک بار جاتی پاند سمپردائے بھاٹھا سب سے پرے اوٹھر کر کے سرپ اور سرپ دیش کے اجول فوش کے لیے اس بار پھر سے ایک بار دیش سے مدلات ماندیہ دگی راستپردی جی نے اپنے بھاشن میں دو مہترپون اوثوروں کا اولیک کیا ہے ایک گاندی ایک سو پچاس اور دوسرا آجھا دی پچتر بیتی کا جیون ہو پریبار کا جیون ہو سماج کا جیون ہو کچھ تاریخیں ہوتی ہیں جو نیا ججبہ پیدا کرتی ہیں جیون کو پرانوان بنانے کا آؤثر بن جاتی ہے سنکلپوں کو پورت پورنا کرنے کے لیے سمرپن کے بھاو سے جوڑ دیتی ہیں بھارت کے جیون میں بھی آج ہمارے پاس کچھ جباپو سے بڑی کوئی پریڑنا نہیں ہے آج ہمارے پاس آج ہادی کے لیے مر مٹنے والے بیروں سے بڑی کوئی یادیں نہیں ہے یہ اوثر کھونا نہیں چاہیے دیش کی آج ہادی کے لیے جنہوں نے اپنا جیون کھپا دیا ان کا پنیس مرن کرتے ہوئے جنہوں نے آتنا ہی جیلی جنہوں نے اپنی زمانی ماں بھارتی کے لیے نوچھاور کر دی ان کا پنیس مرن کرتے ہوئے اور دیش میں آج ہادی کے لیے جنہ اندولن سپلتا پرو نیترتو کرنے والے پھر جباپو کا سمنہ کرتے ہوئے ان تاریخوں کا ایک اوثر بنا کرتے ہیں ہم دیش میں پھر سے ایک بار سپریٹ پیدا کر سکتے ہیں اور یہ سرکار کا ایجندہ نہیں ہو سکتا ہے کسی ڈل کا ایجندہ نہیں ہو سکتا ہے یہ پورے دیش کا ایجندہ ہوتا ہے اس میں ڈل نہیں ہوتے ہیں صرف اور صرف دیش ہوتا ہے راجپتی یہ نہیں اس بات کو کہاں ہے ہمارے لیے سنکلپ کی گھڑی ہے چناؤں کے میدان میں تو تو میں میں جو کرنا ہے کر لیجیے لیکن یہ اوثر ہے اس کو ہم پکڑے آج ہادی کے پہلے دیش کے لیے مرنے کا مجات تھا آج آج ہادی پچتر پر دیش کے لیے جینے کا مجات پیدا کرنے کا ہمیں اوثر تھا میں اس صدن میں سبھی جن پرتی نیزیوں سے آگ رہ کرتا ہوں میں دیش کے سبھی ساڑ بجینک جیون کا نیترک کرنے والے لوگوں سے آگ رہ کرتا ہوں کہ راجپتی جی نے ہمیں جو آدیش دیا ہے جو ہم سے اپیچھا کی اس اپیچھا کو پرنک کرنے کے لیے ہم آگے آئیں اور اس دو مہترکوں اوثروں کو نئے بھارت کے نرمان کے لیے جن سامانے کو جوڑنے کے لیے ہم کس پرکار سے آگے لا سکتے ہیں ہم پریاست کریں ہندوستان گولامی کا کالخن لنبا رہا لیکن اس گولامی کے کالخن میں کوئی بھی کال ایسا نہیں تھا کہ کسی نے کسی کونے میں سے آجھادی کی آواز نہ اٹھی ہو تیاغ برجان کی پرمپرہ نہ چلی ہو اٹھارہ سو ستاون میں ایک سنگٹھی دروپ پرگٹ ہوا لیکن مہترن گاندی کا ایک بہت پڑا یوگدان تھا انہوں نے دیش کے سامان نے مانوی کو آجھادی کا سپاہی بنا دیا اگر وہ جارو لگاتا ہے تو بھی آجھادی کے لیے وہ بچوں کو شکشہ دیتا ہے تو بھی آجھادی کے لیے وہ خادی کے بس پہنٹا ہے تو بھی آجھادی کے لیے یہ پوچھے باپوں نے پورے ہندو سامن میں ماحول بنا دیا اور 1942 بھارت چھوڑو آندولن میں دیش کا جن 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 جڑ گیا 1942 to 47 ایک بہت بڑا مہتفرن تننگ پہنڈ ہے آجھادی کی جنگ کا کیا ہم گانڈی 150 اور آجھادی 75 کو اس 42 کے سپیریٹ کے ساتھ دیش کو سنکٹوں سے مکتی دلانا دیش کو سمجھے ہوں سے مکتی دلانا ادھکار سے اوپر اٹھ کر کے اب کرتبے پر بل دینا جمعوالیوں کے نبانے کے لیے دیش کو پریریز کرنا کیا ہم اس کے لیے آگے آ سکتے ہیں میں مانتا ہوں راستردیجی نیویشہ کو بہت مہتفرن طریقے سے ہمارے سامنے رکھا اور لوگوں کا اثر ہوتا تھا جب آجھادی کی ماں ہو رہی تھی مجھاگ بھی اڑھائے جاتا تھا کیسے چلا ہوگے کیسے چلا ہوگے لیکن آجھادی کی دیوانوں کے اندر ایک للک تھی آجھادی کے لیے مرنے والوں کا ایک مجھاگ تھا آجھادی کے لیے آجھاد بھارت کے لیے جینے والوں کا مجھاگ پیدا کرنا اس نیترکوں میں ایک شمتہ ہے میں چانوں تر ہاتھ گھما کر کے کہہ رہا ہوں میں صرف میرے لیے نہیں کہہ رہا ہوں نہیں میں اس طرف کہہ رہا ہوں ہم سب مل کر کے اس بات کو کریں اور صبح ہوتا ہوں مجھے تدکالین لاؤں بھی میری سوچ کا دائرہ نہیں ہوتا ہے چھوٹا سوچنا مجھے پسند نہیں ہے اور اس لیے میں مجھے کبھی لگتا ہے کہ سباسو کروڑ دیش سواسیوں کے سپنوں کو اگر جینا ہے تو پھر چھوٹا دیش سوچنے کا مجھے اہدکار بھی نہیں اور اس لیے جب ہوسلا جب ہوسلا بنا جب ہوسلا بنا لیا اونچی اڑان کا جب ہوسلا بنا لیا اونچی اڑان کا پھر دیکھنا فجول ہے قد آسمان کا پھر دیکھنا فجول ہے قد آسمان کا اس مجھاک کے ساتھ ہم نے آگے کے لیے ایک نئے حوصلے نئے بلند بیچاروں کے ساتھ کر لیے اس سرکار کو ابھی تو تین سبتہ ہوئے ہیں لیکن ہماری یہاں کہاوا سے پترک کے لکشن پالنے میں کس پرکار سے تین سبتہ میں ہمیں بھی حب من کرتا تھا کہ کہیں جائے مالائے پہنے جائکارہ کریں لیکن ہم نے وہ راستہ نہیں چھنا ہمیں بھی لگتا تھا ایرہی تنہیں چنانک چھے مہنے سے دوڑ رہتے چلو کچھ دن رہتے ہم بھی آرام کر لیں لیکن وہ راستہ ہمیں پسند ہمارا راستہ وہ نہیں ہے ہم تو دیش کے لیے جینے کے لیے آئے تین سبتہ کے بھی تک بھی تک کتنی مہتفون نیڑے لیے یہ آئے گا دے دیا گیا سینہ کے جوانوں کے بچوں کو جو سکالر سے ملتی اس میں بڑھوتری کی لیکن ساتھ سام 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 سماج کی سرکشہ میں لگے ہوئے ہمارے پولیس کے جوان ہیں ان کے بچوں کو بھی وہ بینیفیٹ میں لیں اس کا ایک بہت بڑا نیرنے کیا مانو ادھیکاروں سے جوڑے بہت مہتفون کانوں اس سمسط کے اندر ہم نے لانے کے لیے جو بھی آوشک تیاریاں تھی اس کو پوری کر لی دو ہزار بائیس کے سپنوں کو پورا کرنا مکہ میں تو ایک میٹنگ بند آنا آل پارٹی کی میٹنگ بلانا آل پارٹی پریسیڈنس کی میٹنگ بلانا ہر چیز کو جتنا بھی تین سپتہ کے بھیتر بھیتر سب کو ساتھ لے کر کے چلنے کے لیے جتنے بھی کام ہو سکتے ہیں ایک کے بعد ایک ساموں کو اٹھائے گا میں پوری گھنٹی کروں گا تو دیلی کے تین کام نکل آئیں گے اور اس لیے مانے دک جی راکسپتی جی کے ہم نے بھاشن میں اُلے کیا ہم نے ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے کی سرکاروں نے کوئی کام نہیں کیا یہاں چرچہ ہو رہی تھی یہ ڈیم بنا وہ ڈیم بنا ڈکنا ڈیم بنا کافی کچھ چرچہ ہوئی اچھا ہوتا سیما بابا ساپ آمبر کر کے نام کا اُلے کی ہوتا ہے ہندوستان میں پانی کے سمن میں جتنے بھی انیسٹیو لیے لے تھے وہ سارا کام بابا ساپ آمبر کر کے لے تھے لیکن سیما کے بار بہت مینچائی پر جانے کے بعد دکھتا نہیں ہے گھ sold ہیں